بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حیدر راجہ حیدر اور آپ ہیں شب کے جاگے ہوئے مصافر ایک بار پھر لائٹسیشیا کی پوری ٹیم کی جانب سے اور راجہ حیدر کے دل کے پاتال میں چھپے اس کے ہر قطرے سے لبریز پیار اور محبت بھرا سلام قبول ہو ایک اور سیاہ مگر چمکتی ہوئی رات کے ساتھ راج دلہ وینجل آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہوا ہے ایک خیال ہے کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے یا پھر یہ یاد ہے جو کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے محبت کا آغاز ہو تو محبت ایک سوچ کا نتیجہ ہے سوچ ہے کہیں نہ کہیں اس کی جستجو ہے کہیں نہ کہیں پانے کی طلب ہے یہ خیال یا نظر ہے کیا لوگ جانتے نہیں لوگ مانتے ہیں تھوس جو چیز دکھائی دے جس کو آپ کنٹرول کر سکیں جس کو آپ پکڑ لیں شگر ہے کہ پانی دکھائی دیتا ہے لیکن اس کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے ہاتھ میں قید نہیں کرتے ریت کو مٹی میں ٹھامے تھوڑی دیر کے بعد وہ سرکتی ہوئی نکل جاتی ہے خیال ان سب سے منفرد ہے خیال محبت خدا رب درد سوچ خوشبو یہ سب دکھائی نہیں دیتی لیکن وجود ہے کسی بھی چیز کی خوشبو آ جاتی ہے خوشبو پکڑ نہیں سکتے دھوئے کی صورت میں تو اس لیے ہوتی ہے کہ بھاپ ہے نا ویسے خوشبو پھول سے بھی آتی ماں دھوئا نہیں ہوتا ہے یہ خیال کہاں سے جنم دیتا ہے کہاں سے آتا ہے بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں کہیں سے گزرتے ہیں پرانی قیام گاہ سے یا پرانے محلے سے تو آپ کو سب یاد آتا ہے یہ سدیوں بعد جو لوگ آئے ہیں ہزاروں دن گزار کے بچوں کو بتا رہے ہیں یہاں ہمارے سکول ہوتا تھا یہاں ایک چاچا بیٹھتا تھا جو چنے بیٹھتا تھا یہاں پہ فلا فلا ہمارے دوست کا گھر تھا یہ سڑک پہلے بڑی کھلی ہوتی تھی یہاں تنگ ہو گئی کیونکہ ہمارے قد بڑھ گئے سڑک ویسی ہے سب چیزیں ویسی پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہر چیز بڑی دکھائی دیتی تھی خیال آتے رہتے ہیں جو بڑے نہیں ہوتے اس کا مطلب کہ کوئی ایک ڈیوائس ہے رب نے اندر ڈال دی ہے جو اچھے یا برے خیال وہ بنانے والی ایک الگ چیز ہے کیونکہ ہنڈیا ہوتی ہے نا ہنڈیا کو کک کرنے کے لیے کچھ بھی آپ جو انگریڈینٹ ڈالتے ہیں پہلے گھی کا تڑکا دیا پھر مسالے ڈالے پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیا پیاس کو ہلکہ سا براؤن کر لیا گوش ڈال دیا سبزی ڈال دی دم دے دیا بس اس کے نام الگ الگ رکھ دیئے جو بھی نام رکھنا چاہیں بریانی کے چاولوں کے گوشت کے اب ایک بندہ آئے گا وہ برا کک ہے وہ سب سے پہلے گوش ڈالے گا گوش چل جائے گا زائرہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور برے طریقے سے کھانا پکائے گا ہنڈیا وہی ہے مسالے وہی ہیں سب چیزیں وہی ہیں بنانے والا الگ ہے اب بنانے والا نے ہمیں سوچ جتا کر دی اب اس کا جنم لینے والا ایک الگ ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو مل جائے کہیں نہ کہیں مل جائے ہمارا کام صرف دستک دینا ہے نا باقی سنوائی بھی اس نے کرنی ہے در کھول کے بلانا بھی اس نے ہے وہ صرف خاموشی میں ملا کرتا ہے کیونکہ ہمارے ارگرد اتنے ہنگامے ہیں اتنی آوازیں ہیں رشتوں کی ناتوں کی آوازیں کام کاج کی دکھوں کی تکلیف کی لائٹ نہیں لائٹ آگئی سینجی نہیں ہزار سی سی کے اوپر والی گاڑی کو احلا ہونے یہ تخالیف ہیں یہ ساؤنڈ ہیں مختلف جگہوں سے آرے وہاں بم بلاسٹ ہو گیا وہاں اس کی عزت لٹ گئی وہاں بچوں کو مار دیا گیا وہاں زہر دے دیا گیا یہاں بیماری آگئی یہ سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس لیے سنائی نہیں دیتا ہو رب کے تلاش کرنے والے مسافر جو اس راستے کے مسافر ہیں جو سپیچل پاور چاہتے ہیں روحانیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس بیس پر رب کے لیے خاموشی بڑی ضروری ہے تب ایک خیال اٹھتا ہے دماغ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو بھیج دیتا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں گزرتے گزرتے کوئی پیغام دے جاتا ہے گزرتے گزرتے لیکن کبھی کھلنم کھلا اظہار نہیں ہوتا اور آپ کی پوری زندگی بدل جاتی کبھی ہزاروں کی دھیڑ میں جاتے ہوئے ایک چہرہ آپ کے قریب سے گزر کے چلا جاتا ہے اور آپ اس میں مدھوش ہو جاتے ہیں وہ بڑا ہے وہ جوان ہے وہ بچہ ہے کبھی نہ کبھی زندگی آپ کو اس روپ میں بھی دکھتی ہے اور جب اس نے بھیجنا ہے نا جب آپ کو طلب ہے تو تب سب ہو جاتا ہے ایک بادشاہ تھا نیک تھا بس اچھی چیز اس کی یہ تھی کہ اس کو اللہ کی تلاش کا شوق تھا بس وہ اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مل جائے بادشاہ تھا بس خواہش تھی ایک دن ایک بڑا سا آدمی جو چرواہا تھا اس کے معلوم داخل ہو گیا سارے جتنے بھی اس کے چوکیدار وہ کدار جو دربان پکڑ لیا گھسیت رہے اور وہ کہہ رہا ہے یار مجھے چھوڑ دو میرا ہونٹ یہ آ گیا بادشاہ نے کیا کیا پاگل ہو گیا ہے یہ بادشاہ کا دروار ہے یہاں تُو اپنا ہونٹ تلاش کرنے کے لیے آ گیا یہاں تیرا ہونٹ کیوں آئے گا اس نے کہا بھئیہ تُو بھی بادشاہ ہے رب کو یہاں محل میں بیٹھ کے تلاش کرے گا چل باہر نکل بادشاہ کی تقدیر بدل گئی جب آپ کو رب کو تلاش کرنا ہے تو پھر محلوں میں بیٹھ کے نہیں خادم بن کے تلاش کرنا ہوتا ہے یہ خدمت گزاری اپنے آپ کو مٹی کے اندر ڈال دینا یہ ایسی سچویشن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روشنی کوئی ایک آواز کوئی ایک جملہ کسی کی دستک یا اندیکھی ایک صورت آپ کی پوری زندگی بدل دیتی آپ کو پتا ہے ایک بزرگ ہستی ہے اب ظاہر ہے بزرگ ہستیوں کی زندگیاں کس طرح سے ہوتی ہیں وہ کیسے ہوئے تذکرہ اولیاء کتاب لکھی ہے اتاری رحمت اللہ علیہ نے اب ظاہر ہے وہ دکان پہ بیٹھے ہیں اور ایک آ گیا بھیکاری اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو کہا ابھی وقت نہیں ہے روک جاؤ ظاہر ہے بیزی ہے پھر آ گیا جی اللہ کے نام پہ دے دو اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے کہا وہ جو فقیر تھا جو بزرگ تھا بیسیکلی لیکن بھیکاری کی صورت میں آیا اس نے کہا مجھے خیرات نہیں چاہیے ایک سوال کا جواب تو دے دے تیرے پس خیرات دینے کا ٹائم نہیں ہے تو مرے گا کیسے تو ظاہر ہے اتار رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا جیسے تو مرے گا اس فقیر نے کہا ہمارا مرنا میاں کونسا مرنا ہے ہم تو یہ لیٹے ہیں چادر بچھائی کلمہ پڑا اور مر گئے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیٹ گئے اور وہ بزرگ کی جان نکل گئی وہ جو فقیر تھا دیکھ کر پوری ہستی بدل گئی پھر اتنے خیال آئے اتنی سوچ آئی اتنی زندگی بدل گئی کہ لوگوں کو پھر آگے درست دینا شروع کر دیا جب اس نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر کسی نہ کسی کو ایک وسیلہ بنا کے آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے بھیج دیتا وہ بزرگ ہستیاں وہ عورتیں وہ بچے وہ معذور وہ کسی دور کی صدا یا ٹی وی چینل پہ دی جاتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے چیل سے بھی ٹکرا جاتی ہے بس یاد رکھیے گا اٹھانا مشکل نہیں ہوتا ہے لگتا مشکل ہے خطرہ یہ خطرہ دو چیزیں ہیں اب یہ بھی میں آپ کو ذرا تفصیل بتا دوں ایک چیز ہے خطرہ خوف جس کو آپ کہتے ہیں خوف اس چیز کا نام ہے جو ابھی تک حادثہ ہوا نہیں ہے حادثہ وہ ہے جو ہو گیا دیکھیں موت کا خوف ہوتا ہے کہ موت نہ آجائے موت نہ آجائے یہ خوف ہے کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے جو وقت آیا نہیں وہ خوف ہے اور جو آ کے چلا گیا وہ حادثہ ہے جو ہو گیا ریار ہمارے ساتھ بڑا برا حادثہ ہوا لیکن حادثے سے بچ گئے تو وہ خوف ہے بڑے بڑے لوگوں کو خوف ہوتا ہے صبح اٹھیں تو دھندولت نہ چھن جائے کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے اولاد بڑی ہو کے چھوڑ نہ جائے نہ خلف نہ نکل آئے کچھ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ ہمیں مار پیت کے شاید اپنے اندر کا بدلہ لے رہے ہیں شاگرد کو وہ ساری طاقت نہیں دے رہے جو ان کو ان کے بزرگوں نے دی ہے کچھ لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کر دی تو معلوم نہیں داماد یا بہویں بری مل گئیں تو ہماری تو پوری نسل خراب ہو جائے گی یہ خطرہ ہے یہ حادثہ ہوا نہیں ہے بس اس خوف کو نکالنا ہے موت کا خوف بظاہر موت ہے موت آنی ہے یہ برحق ہے جس طرح ہم پیدا ہوئے پیدا ہوئے کسی کو معلوم ہوا کیسے پیدا ہو گئے پیدائش کا عمل بھی اسی رب نے دیا خیال بھی وہی رب دے گا دو چیزیں ہو گئیں ہی سری چیزیں اس کی جستوجو یا اس کی طرف جانے والوں کو ایک سوچ یا ایک چہرہ بھی وہی دے گا لیکن وہ دبے لفظوں میں سب کچھ سکھا جائیں گے فرق یہ ہے کہ ہم اس سل کو اٹھانے والے ابھی تک بن نہیں رہے ایک آدمی تھا پہلے بات آپ کو بتائی لیکن بہت سارے نئے دیکھنے والے کہ وہ اپنی بیوی کو روزانہ کہے کہ مجھے چٹنی چاہی نہیں نہیں شادی ہوئی تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سل بٹا ہوتا تھا یا وہ لنگری سوٹا ہوتا تھا اس میں چٹنی بناتے تھے سل بٹے کے اوپر جو چٹنی بنتی ہے دل کے اس کو بڑی مزیدار تو کوئی دو ایک کلو کا تھا سل بٹا نئی نئی بیگم نخرے تو کرنے ہیں اس نے کہا چٹنی بنا دو ٹیمارٹر کی تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دو بیوی نے کہا ہری مرچیں نازک سے ہاتھ وہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کہ میں سل پہ کیسے گھسی ٹو سمجھ نہیں آئی اس آدمی کو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ بازار سے گیا اسی سل بٹے کو اٹھا کے ایک سونے والے کے پاس سنار کے پاس گیا اس نے ایک پتھرہ لیا جس کے اوپر گولڈ کا پانی چڑھا دیا اور اس کو لپیڑ دیا اور اس کے ساتھ ایک زنجیر سی باندی وہ بھی گولڈ ٹائپ کی ہوگی جو اصلی زونہ نہیں ہے گھر آیا تو بیوی کو کہا نہیں نہیں شادی ہوئی ہے تجھے وڑے اعتراض کہ کوئی گفٹ نہیں کرتا ہوں تیرے لیے توفہ لے کر آیا ہوں بیوی نے کہا ہائے میں مر گئی آپ تو میرا دم نکال دیں گے بتائی اس دبے میں کیا ہے دبا کھولا تو اتنا بڑا سونے کا لوکٹ ہار دیکھ کر بھی باغل ہو گئی اٹھائی ہو چھڑک سے گلے پہن لیا سارا دن پہن کے گھومے جاری کام بھی کری برطن بھی دھو رہی اس نے کہا اللہ کی بندی اس کو اتار دے اتنا بزنی ہے کام کری تھک جائی گئے اتنا معمولی سی تو چیز ہے اتنی ہلکی ہے اس کا کیا بزن مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا توفہ پہن کے گھوم رہی اس آدمی نے کہا اوہ نیو وقت یہ وہی سلکہ بٹا ہے جس کو اٹھا کے تو گھومانا نہیں چاہتی تھی اس لیے کہ تیری نیت اور تھی کہانی سمجھ آئی نیت ہی جب نہ ہو تو پھر ہلکی چیز بھی بزنی لگنا شروع ہو جاتی ہے بزنی چیز کو ہلکہ بنانے کے لیے جس طرح پہاڑ ہوئی کہ گالوں کی طرح اُر جائیں گے اسی طرح ہم سب بھی کبھی نہ کبھی یہاں سے چلے جائیں گے اس سے پہلے پہلے ایک بار خاموشی سے اس خیال کو دن میں جگہ ضرور دیجئے گا بس وہ چڑھیا آپ کے دامن میں آ کر بیٹھ جائے گی کبھی نہ جانے کے لیے ہر وقت یہ کہتے ہو کہ ایسا نہیں کرتے یہ بات جو کہتے ہو تو اچھا نہیں کرتے کرنے کو یہاں لوگ تو کیا کیا نہیں کرتے کیا ہم نے کیا ہے جو تم گوارا نہیں کرتے کچھ کر نہیں پاتے ہم اکثر سوچنے لگ جائیں کرنے پہ کچھ آ جائیں تو سوچا نہیں کرتے ہم پہلے تمناوں کو ترتیب تو دے لے پھر دیکھیں کہ کرتے بھی ہیں یا کچھ نہیں کرتے خود پر بھی بھروسہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اور آپ خدا پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ دل ساتھ نہ دے تو پھر ارادہ نہیں کرتے دل ساتھ ہی نہیں تو ارادے کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دل والے کامیاب ہوا کرتے دماغ کاروبار اور دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن زندگی میں سکون صرف اور صرف دل والوں کے حصے میں آتا ہے رب دماغ میں نہیں ہے دماغ سے سوچو تو رب ملے گا نہیں دل سے مانو دل سے جانو تب بات بنتی ہے محبت دماغ میں نہیں ہے دل میں ہے دل میں ہے اس لئے دل ہم نے اپنی ہتیلی پھر رکھے تھڑکتا ہوا آپ کے سامنے پھش کر دیا گرمہ گرم دل کبھی کبھی لوگ کھاتے ہیں دل گردہ کلیجی ٹکا ٹک ٹکا ٹک نہیں ملیں گے بڑی بڑی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی بڑی بڑی زندگی چھوٹی خواہشوں کی تکمیل ہو جاتی ہے لیکن میں نے چھوٹی زندگی میں بڑی خواہش کر ڈالی تجھو پانے کی تمنہ نہ ہاتھ میں تیشہ ہے نہ بیلچہ ہے گھر سے نکل پڑے دودھ کی نہر نکالی اپنی اس شیری کو خوش کرنے کے لئے فارسی میں شیری کہتے ہیں میتھی کو مٹھاس کو تو بس وہ مٹھاس پانے کے لئے اس کڑوی زندگی کا مقابلہ کیے جا رہے ہیں معلوم نہیں کب اس شام کے بعد ایک خوبصورت سی سہر پھوٹے گی اور تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو گئی تو اسے بہت ساری باتیں کر دی پلان کیے ہر چیز گھر کیسا ہونا چاہیے کہتے ہیں گھر گھردار ہی اور یہ سب عورت کو پتا ہے تیرا کام آسان کر دیا ایک نن نم نن نسک ہے جس میں میں فٹ آ جاؤں اور ایک خوبصورت سا لیونگ بہت خوبصورت سا اس میں بہت ساری کرینے سے رکھی ہوئی کرسٹل کے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں پھول سپلٹے سی بڑا ضروری ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی عشق کے گرمی برداشت کر کر کے تھک چکا ہو اور ہر چیز بیڈ روم میں بھی سلیکے سے لگی ہوئی بہت بڑا سب ہے اتنا بڑا کہ پولو بھی کھیلنا چاہیں تو کم ہو جائیں بلیک گرین ریڈ پرپل بلو کسی بھی طرح ویلوٹ کی بیچیل یا پھر سلکی سی بیچیل یوں سلک پہ لے جاؤ تو فسل جاتا ہے انسا میں فسلنا نہیں چاہتا لائف میں سالٹ رہنا چاہتا ہوں تیرے سا ایک علماری جس میں بہت سلیکے سے بہت سارے ڈریسز ہنگ کیے گئے ہو اور کمرے میں نو ٹی وی کیونکہ وہاں صرف اور صرف محبت کی بات اب اس میں شرمانے والے کیا بات ہے بوس ابھی تک تو کافی کا کپ سائٹ پہ رکھی ہوئی ٹیبل پہ سجا ہی نہیں ہے چھاگ والی کافی کافی لگا کے چمچ سے اس کو بار بار پھینٹا جائے اور پھر اس میں گرم پانی اور دودھ ڈال کے جو کافی بنتی ہے اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا یہی کافی ہے کہ تو خلوص سے صرف ابلہ ہوا پانی لے آئے اور کہیں آپ کے لئے آبیں جھولے کر آئے پینے کے بعد تسکین ملے نہ ملے پلانے والے کی محبت دیکھی جاتی ہم خواب دیکھ رہے ہیں لیکن خوابوں کی تعبیر کیا ہے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی احمقانہ فیصلہ کیا جائے کہ گھر میں ہر چیز کرینے سے پڑی ہو ہینگر میں کپڑے بھی ہو سائٹ ٹیبل پہ کافی بھی ہو تو یہ تعبیر کبھی ممکن نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے زندگی بہت بھگائے گی بلکہ بھگا بھگا کے مار ڈالے گی میں اجڑے ہوئے گھروں کے خواب کا قائل ہوں ٹوٹی ہوئی سلطنت کا بادشاہ بننے کا قائل جس کے درو دیوار تو ہے لیکن خستہ حالت ہے جس کو چھو جائیں تو دھڑم سے گر جائے اس کو بنانے کا مزہ ہے زندگی راحتوں کا نام نہیں ہے مشکلوں کے بعد زندگی کو پا لینا برا ہاتھ ہے تجھے کیوں سمجھاتا ہوں مجھ سے زیادہ اقل مند ہے بات دل کی ہے تب ہی سمجھا رہا ہوں اے تو سن رہے ہیں جو پرکھلے مجھے ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہاتھ میں راز یہ ہے آپ نے جانا نہیں ریزہ ریزہ کر دیا تم نے میرے کردار کو پھر بھی صد افسوس تم نے مجھ کو پیچانا نہیں تم وہ شمہ نہیں جو رات بھر جلتی رہو جل کے مر جاؤں میں ہرگز ایسا پروانہ نہیں بے زبان سے کیا کہوں اے میری منظور نظر اپنے دل سے بھوچ کیا میں تیرا دیوانہ نہیں ایک رنگ جاتا رہا اور دوسرا ملتا رہا یہ حقیقت ہے میری جیون کوئی افسانہ نہیں میری زندگی کو افسانہ سمجھنے والے لوگشاری بھول جاتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی محبت کی آندھی چلتی ضرور ہے ایسے کتنا بول لیا پھیکا لگنے لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے محبت کے لفظ کہتے ہیں ہر روز گھر میں ایک ہی کھانا بنا بنا کے زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اس لیے کچھ فلیور ہونا جائیے محبت میں ہر روز آسموں کا فلیور ہوتا ہے جدائی یہ تڑپ کیا ہے خیال محبوب کا جو ہے وہ محبوب سے زیادہ ہسی کیوں لگتا ہے جب پاس ہو تو لفظ ساتھ نہیں دیتے وقت کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ایسے جیسے کھراچی کے روڈوں پہ چلنے والی یو فائب ایکس ٹین بہت تیزی سے سفر کرتی ہے نیچے آ جائے کوئی پروا نہیں محبت کے وقت وقت کی رفتار ایسے ہی رہتے ہیں ہونا نہ ہونا ایک الگ کہانی ہے لیکن زندگی میں جستوجو اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں ہر انسان کے لیے quality اور ہر انسان کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ رکھ کے بھیجا گیا ہے ورنہ خالی پیلی کون آتا ہے مجھے یہ یاد ہے جب روحوں کو تقلیق کرنے والے نے میری اور تیری روح کا تانہ بنا ہوگا تو تب فرشتے بھی مسکرائے ہوں گے کہ ایسی محبت جس میں ملن نام کی چڑیا تو کبھی اڑے گی نہیں صرف حاصلے یادیں سوچ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے نا کسی سے پھر علچنا شروع ہو جاتے ہیں وہ خود سے زمانی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کوئی جتنا بھی سمجھا لے بیٹا بیٹی ایسا نہیں کرتے وقت ضائع ہوتا ہے یہ چاری چیزیں شادی کے بعد اچھی لگتی ہیں اب ان کو کون سمجھائے کہ دل میں لگی ہوئی عساق کا لگانے والا بھی کوئی اور ہے بجانے والا بھی کوئی اور ہے نا ہم مرضی سے آئے نا مرضی سے جا رہے ہیں نا تقدیر ہمارے ہاتھ میں نا قسمت کے ہم لکھا رہے ہیں تو پھر اس محبت کی آگ کو بجائے کیسے کس طرح سمجھائے ہم گارے جل رہے ہیں کبھی تیرے ہاتھ کی بور جو ہے یہاں پہ لگا کے ضرور چیک کر رہوں گا سب ڈرامائی باتیں نہیں ہیں چل جائے کی ہاں ایسے ہو جائے یہاں تجھے معلوم ہے نا کہ میں نے ابھی کیا کہا کہ تیرے ہاتھ کو یہاں لگانا کمیو ہیں کم ہوا اپنا ہاتھ دے دے تجھے اس جگہ کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں جہاں بڑی خاص ہستیوں کو رکھا جاتا ہے تیار ہے نا جنا مت تو مزاک سمجھ رہے ہیں لے لگا دیا آہ ارے پاگل ہے ایسے کپ کپ ہی کیوں ابھی تو صرف محسوس کروایا ہے تجھے دھول کیوں چلی جاتی ہے کھتنا سارے تو پرفیون چڑک کے آتا ہوں بوس ان میں دو دو دفعہ نہانا ہوتا ہے جم جاؤ تب نہ آؤ سمینگ پھول سے نکلو تب نہ آؤ شاور 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 صرف اس لئے کہ وجود میں لگی ہوئی اس عشق کی آگ کو بجانا ہے مگر میں بھول جاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی پانی اس آگ کو بجانا ہی سکتا سوری پہ چڑکے ہمیشہ سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ اب بتا دو کوئی خواہش ہے تو بتاؤ عشق میں مرنے والوں سے یہ خواہش کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے لاوارسوں کی طرح میت ہے پڑی پڑی سر جاتی ہے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تجھے افسوس ہونا ہوں پر میں خود کو افسوس والا کیراب دیتا ہوں کیونکہ صرف تو ہی ہے جو مجھے سمجھ سکتے ہیں پر ادھوری باتیں ادھورے جملے تیری سوچ کی اوپر کی کہانی ہے یہ تنہیں کبھی سوچا ہے کہ میں تجھ سے ابھی کیا پوچھنے والا ہوں سر تو ہلا دے ہاں نا نا اوکے تیری ایک مسکراہت چاہیے مجھے اس سے پہلے کہ اس ظالمان سوچا لگ پڑے اتنی سنجید کی کیوں ایک ہلکی سی لکیر تبا سم تیرے ہوتوں کی تھوڑی سی یوان ہلکی سی یوان آہ 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 بس تو سن رہے ہیں یوں شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے جو آنے والے ہیں موسم انہیں شمار میں رکھ جو دن گزر گئے ان کو گنا نہیں کرتے ہم دیکھو کچھ جان کر اس میں کچھ سبب ہوگا اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے جو مل گیا ہے تو پھر کیا قصہ فراق کہیں خوشی کے لمحوں کو یوں بے مزا نہیں کرتے نشاتِ قرب ہے ہم حجر کے عوض کیا مانگیں دعا کے نام پہ یوں بددعا نہیں کرتے منافقت پہ جنہیں اختیار حاصل ہے وہ عرض کرتے ہیں تجھ سے گلا نہیں کرتے ویسے منافق لوگوں کی چہروں کو پڑھتے پڑھتے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وجود وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی نرم رسیلی باتوں والے لوگ بڑے زہریلے ہوں ہو سکتا ہے اچھے چہرے اندر سے پتھریلے ہوں صحیح کہا ہے کہ ہم ہمیشہ چمکتے ہوئے کپڑوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجلے لباس والے ہی اندر سے من کے اجلے ہوں گے لیکن ہوتا نہیں ہے شکل و صورت کیا ہے وہ تو یہ نام ہے کسی کو اچھی صورت والی زندگی میں محبوب آیا محبوب مل جائے تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو اور تمہارا دل بہار جیسا ہو جائے ٹینشن والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں مجھے اکثر ہوتی ہیں کہ ایسی کڑواہت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں آج ہی ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا سائٹ پہ بہت تیز دھوپ دبائی کی دھوپ اللہ مان اللہ مان اللہ مان سایا تھا نہیں خود ہی اپنے سائے میں کھڑا ہو کے اس انتظار میں کے دو لمحوں کے بعد بس پانی پی کر نکل جانا ہے تو دو تین گاڑیاں آکے رک گئی گاڑیاں رکنا تھا کہ سب سے آگے والی گاڑی نے ریورس لینا ہے کیونکہ آگے جانے کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ ہون دیے جا رہا ہے جو بھی گاڑی میں بیٹھا ہے اور پیچھے والے تس سے مس نہیں ہو رہا ہے لائے رہے پرواہ کون کرتا ہے دھوپائے ہیں باس یہ دھوپائے ہیں ایک عورت نکلی گالے پھرکے میں جو عربی بولتی تھی باہر نکل کے اس نے چلانا شروع کیا اور اس کی خوبصورت چہرے کو جس وقت وہ نکلی اور عجیب سے تیبر تھا اللہ خلائے والا اللہ ایسے کر کے اور وہ تینوں ڈن 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 کر کے گاڑیاں پیچھے بھگائیں اور یہ نکل گئی پہلا تو خوف کہ وہ عربی خاتون ہیں کیونکہ یہاں عرب شرطہ اور عربی عورت کا خوف بڑا رہتا ہے عربی گوشت کھایا کبھی تم نے بڑا لذیذ ہوتا ہے میں دوسری عربی کی بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لئے مجھے یہ خیال آیا کہ اس حسن کا کیا فائدہ اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو لوگ گاڑیاں توڑ کے نکل جاتے چھوڑ کے نکل جاتے ریکویسٹ مان لیتے اب عورت کے لئے تلخی اونچی آواز غلط ساؤنڈ محلے میں وہ کپتی عورتیں جو میاں کا جینہ حرام کرتی ہیں چمچا اٹھا کے اس کی ماں اس کی بہن اس کو سب کو برابر ایک ہی صف میں محمود و آیاز بنا کے کھڑا کر دیتی یہ کیا زندگی ہے محبت صرف ساؤنڈ ہی خوبصورت ہے لب سنتے ہی سکون ملتا ہے یہ میں تجھ سے بولتا ہوں اس بات میں طبیعت گھراں ہو جاتی ہے نا اور جو ہی میں تجھ سے ذکر کرتا ہوں کہ تیرے بغیر زندگی عدوری ہے رہ نہیں سکتا ہوں تو جسم کے رانگٹیں کھڑے ہوتے زان سٹکنے لگتی ہے اور آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی ظالم مجھے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے خوش نصیب ہے تو کہ تجھے اتنا چاہنے والا ملا اپنے در پہ بیٹھی ہوئی صرف اپنی تقدیر کہ اس پرندے کے انتظار میں جو کسی کے سر پہ بھی آکے بیٹھ جاتا ہے میں اس پرندے کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا جو میری خوشیوں کا مہتاج ہے تیرے لیے میں میرے لیے تُو سب کچھ ملے گا دل سے ایک بار پھروسہ کر کے تو دیکھ تُو سن رہی ہے اور وقت ہو گیا جی ختم بس جب آپ کو یہ لگے کہ وقت زندگی کا اسی طرح گھومتا گھوماتا ایک جگہ پہ آکے رک گیا اور اب اس سے آگے منزل نہیں دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ اینڈ آف ورلڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ زندگی کا آخر دنیا کا آخر دنیا کا آخر وہ نہیں دنیا کا آخر کہیں اور بھی ہے لیکن فیلحال تو ہم ایک چیز سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کا دل سخت جسم کمزور اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کسی ایسے کام میں ملوث ہیں جو ٹھیک نہیں جو رب کے ہاں ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے بس یہ پہچان ہے دل سخت ہو جائے جسم کمزور ہو جائے اور دعائیں قبول نہ ہو پروردگار جانتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے وہ دل سے توبہ ہی تو چاہیے وہ دل سے دل تک کا فاصلہ صرف دل والا ہی سمجھتا ہے اس میں نور کی چمک آ جائے تو بس سمجھ لیں کہ رب آپ کو خود ابھی پوچھے گا کہ کوئی خواہش رہ تو نہیں گئی پروردگار اس لمحے کا انتظار سبھی لوگ کرتے ہیں جب تُو ان سے ان کی خواہشیں پوچھتا ہے فیلحال تو ایک لمبی کتار لمبی فیرس تیرے ان بھکاریوں کی جو اپنی جیبوں میں لے کر اپنی زبان تک لاتے ہیں کیونکہ ہمیں مان ہے کہ تُو ہمارا رب ہے میرے مولا اسی لئے تجھ سے مانگا جاتا ہے تجھے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے اب نہیں جانتے میرے مولا لیکن ہم جانتے ہیں ہم خوش ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے ہم تجھ سے مطمئن ہیں بس تُو ہم سے راضی ہو جا پروردگار تجھے باستہ ہے محمد والے محمد کا اس وقت جو جو میری آواز سن رہے ہو جو نہیں یہ سن رہے ان کے دل کے ارمان بھی پورے کر دے اور کل کا سورہ چڑھنے سے پہلے وہ خواہشیں پوری کر دے تیری رحمتوں کا سمن در وڑا وسی ہے میرے مولا اور وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تجھے باستہ حبیب فاطمت تو زارہ کی پاک چادر کا پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں ہور جیسی بیٹیاں عطا کر اور ان کے نصیب بچے فرما جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادیاں لے آ پروردگار جو ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے نیک اور صالح لوگ ہی ہمیشہ ہمارے زندگی میں ہم سے ملوانا پروردگار جو رشتے اس وقت ٹوٹ رہے ہیں طلاق ہو رہی ہیں ناچاتی ہو رہی ہیں خب وہ کوئی بھی رشتہ ہے ان کی رگوں میں لہو کی جگہ محبتیں بھر دے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں سابروں اور شاکروں میں سے اٹھانا رسک کے دو ٹکڑوں کے لیے جو اس وقت تڑپ رہے ہیں بے روزگار ہیں ان کو رسک حلال عطا فرما دے اور جو کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دھندولت میں اضافہ ہو جائے تو ان کے خزانے بھی بھر دے میرے مولا ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ رکھنا جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلتے ہیں کسی انسان کے سامنے پھیلنے نہ دینا میرے مولا تیرے سامنے جو جبھی جھکتے اس سر کو کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دینا پاکستان کی سرزمین کو محمد و عالی محمد کے صدقے دشمنوں کی بدنظر سے بچا ہر قسم کی فقہ واریت سے بچا ہر قسم کی آفت سے بچا اس کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما جتنی بھی عوام ہے جتنی بھی بڑے ادارے ہیں پروردگار جو خیر خواہ ہے اس وطن کے لیے اس وطن عزیز کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں ان بچوں کے مشکلیں آسان کر دے خوشیاں ان کے دامن میں بھر دے بیمارے کربلا کے باستے جو چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہے محمد و عالی محمد کے صدقے پروردگار ان کو صحت شفائے کاملہ و آجلہ عطا کر دے اور جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے اس جہانِ وانی سے انہیں جبارِ رحمت میں جگہ دے پروردگار محمد و عالی محمد کا دیدار نصیب کر دے ان سب کو جو چاہنے والے ہیں تیرے حبیب کے پروردگار ہمارے دلوں میں اگر کوئی مہر لگا چکا ہے تو اسے دھوڑ ڈال پروردگار جن کے والدین حیات ہیں ان کو ان کے سروں پر قائم و دائم رکھ اور اس طرح ان کی حفاظت فرما پروردگار جس طرح پروردگار کامیابیاں ان کا مقدر بنا دے جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ویزے کے حصول کے لیے پریشان ہے عدالتوں میں کوئی مقدمہ رکا پڑا ہے یا کانونی اُلجھن ہے پروردگار سلجھا دے سب کے مشکلوں کو ان سب کو خوشیاں عطا کر دے میرے مولا جو مکروز ہے کرز ان کے غیب سے عطا کر دے پروردگار جو کرائے کے مکانوں میں رہتے انہیں چھوٹا سائی پر خوشیوں بھر اپنا گہوارہ عطا کر دے یتیم و یسیر و لاوارس بچوں کو غیب سے مددگار بھی دے زمانے کی ٹھوکنوں سے بچا لے اسیرانِ کربلا کے باسطے جو میرے بہن بھائی جیلوں میں ہیں اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں جو گم شدہ ہے لا پتہ ہے ان کو رہائی کا پروانہ دے اور ان کے عزیز و اکارب سے ملا دے پروردگار بس ہمیں مطمئن تو نے رکھنا ہے ہمیشہ ہم تیرے نادان بندے ہیں پروردگار ہمیں اپنا فقیر اپنا گدہ گر اپنا فکاری بنا کے رکھنا ہمیں عذابِ قبر و عذابِ جہنم سے نجات دلا میرے مولا تیری بارگاہ میں آتے ہی وجود میں عجیب سے زلزلہ ہوتا ہے ہم جانتے ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور تو سنتا ہے پروردگار اس وقت بولنے والی زبان ایک لیکن آمین کرنے والے جو دلوں میں آمین کر رہے ہیں پوری کائنات میں پھیلے ہوئے لوگوں کی لاج رکھ دے اپنی حبیب کے صدقے محمد و عالی محمد کے صدقے پروردگار سب کے دامند پھر دے تو اپنی بارگاہ سے کسی کو مایوس نہیں بھی تاہمیں ناز ہے ہم تجھ سے راضی ہیں بس تو ہم سے راضی رہنا اے قادمِ تقدیر تیرے ہاتھ میں جو کلم ہے جس سے سب کے گناہوں پہ ایک لکیر کھیتا ہے بس ہمارے گناہوں کو بخش دے جس طرح ماں کے پیڑ سے ولادت ہوتی ہے کسی بچے گئے اس طرح کر دیتا ہے کہ تیرے سامنے سرخ روح ہو کر آئے اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو یہ کر دے کیونکہ تُو خالق ہے پیار کا عشق کا اور محبت کا ابھی اسی کے ساتھ آپ کا محض بان بھائی جائے در آپ سے اجازت چاہے گا اگر سانسوں نے وفا کی تو کل شب دس بجے آپ کے دلوں پہ دستک دینے کیلئے حاضر ہو جائیں گے پروردگار آپ کی عبادتوں کو قبول کرے آپ کی ریاضتوں کا پھل دے آپ کو میرے مولا نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو رب کا ہے رب اس کا ہے بس آپ اپنے آپ کو ایک بار اس کے حوالے کر کے دیکھئے گا امن کے سارے ارمان ضرور پورے کر دے گا پر یاد رکھیے گا کہ رب کو صرف استعمال کے لیے مت بنائیے گا ایک خوبصورت سی بات ہے کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کو استعمال اور چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو بات وہیں بگڑتی ہے میرا بہت سا پیار پاہمانِ خدا